اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور یہ بائی چوئس ہے ان کے ہاں یہ رواج چلا رہا ہے کہ یہ لڑکیاں بورڈر پار ہی بے آ کے جاتی ہیں اس پر میں تھوڑی بات کروں گا آپ سے یہ تین جوڑوں کی بات ہے جن کی شادی ہوئی دو ہزار انیس میں اور اس کے بعد یہ پولوما اٹیک پولوما کی جو جو مسئلہ ہوا پاکستان انڈیا کے درمیان اس کے بعد بورڈر پر پابندی لگ گئی تو اپریل دو ہزار انیس میں یہ ایک کپل ہے جس کے بارے میں میں بھی آپ سے بات کرنے والا ہوں یہ وکرم سنگھ ہے پچیس سال ان کی عمر ہے اور نرمل کور یہ ان کی بیگم ہے لازٹ ٹائم انہوں نے ایک دوسرے کو اپریل دو ہزار انیس میں دیکھا تھا جب وہ دو ماہ پیٹ سے تھی اور وکرم کو کیونکہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا اس لیے انہیں بھارت آنا پڑا اب قریباً دو سال گزر چکے ہیں اس دوران میں ان کا وہاں پر بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے بیٹا رجویر نام ہے اس کا وہ اب چودہ مہینے کا ہے اور انہوں نے ایک دفعہ بھی اسے اپنی گود میں نہیں لیا ہے آج تک تو اب کیونکہ مسئلہ کچھ اس طرح کا ہو گیا تھا کہ یہاں سے وہاں سے ویزے نہیں مل رہے تھے ٹریبل نہیں ہو سکتا تھا اچھا ان کا تعلق بھی میں آپ کو بتا دوں یہ وکرم سنگھ جو ہیں یہ راجپوت ہیں اور یہ بائیہ گاؤں ہیں وہاں پہ یہ رہتے ہیں یہ راجستان کے علاقے میں چیسلمر میں اور ان کی جو بیوی ہیں نرمل کمر یہ سودھا راجپوت ہیں اور یہ سنوئے گاؤں میں رہتی عمرکوٹ پاکستان میں تو اب چند دن پہلے کی بات ہے کہ پرمیشن ملی ایمبسی سے کہ اب یہ انڈیا اپنے پتی سے ملنے جا سکتی ہے اور یہ تباہ جوڑے جو ہے تینوں جوڑے جن کی شادی ہوئی تو ہزار انیس میں ان تینوں کو یہ خوش خبری ملی وہ پہلی دفعہ اپنے بچے کو اپنی کود میں لیں گے یہ بہت ایک دیفرنٹ سٹوری بہت الگ سی کہانی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک دکھ درت بھی ہے کہ نیبرنگ کنٹریز ہیں ساتھ ساتھ بورڈرز لگے ہوئے ہیں اور ستر سال سے زائد گزر چکے ہیں لیکن اس کے اندر ایک ایسا معاملہ ہے جس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے اور اس میں نائنصافی کی ایک بہت بڑی کڑی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں پیار محبت نہیں بند پا رہا ہے تو یہ نائنصافی اگر شروع سے نہ ہوتی اور ملکوں کو غصب نہ کیا گیا ہوتا اور زمین کی حوص نہ ہوتی کشمیر کا مسئلہ لے لے حوص میں کھا گیا حیدرباد دکن کی حکومت کھائی گئی اور اس سرہ کئی اور معاملات ہیں اگر یہ نہ ہوتے پیار محبت سے جو ملا تھا اس میں رہتے تو مسئلے نہیں ہوتے ادھر ادھر کے جو آس پاس کے دیش ہیں ان کو توڑنے میں لگے نہ رہے ہوتے امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلے حل ہو اور یہ اتنا سارا جو عربوں کھربوں روپے بجٹ کے اوپر لگا دیا جاتے ہیں آرمی کے یہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر ساتھ ساتھ دو ملک ہیں اور ساتھ میں ایک ایسا معاملہ رکھیں جیسا باقی دنیا میں ہوتا ہے اینیوے تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ابھی تک تو یہ ہی تھا ان دونوں فیملیز کے بارے میں کہ پاکستان سے ان کی بیوی جو ہے نرمل کمریوں نے کال کرتی تھی اور ویڈیو کالز کے تھو ہی اپنے بچے کو دیکھ پاتے تھے اور نرمل کہتی ہیں کہ کنیکشنز بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں گاؤں وغیرہ میں اتنے اچھے کنیکشنز کہاں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ذرا مسئلہ ہوتا تھا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگ کے لیے کہ وہ اپنے شوہر سے ملیں گی اور اپنے بچہ ان کا بچہ جو ہے اس کو پہلی دفعہ وہ اپنے آپ کو دیکھے گا یوں فیزیکلی اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان لوگ کو پرمیشن یہی ملی ہے کہ یہ فلائی کر کے جا سکتے ہیں بائی روڈ نہیں جا سکتے تو پہلی دفعہ ان کے لیے ایکسپیرینس ہوگا ایفٹر یہ ویزا بغیرہ کا سارا کام ہو جائے کہ شی ویل فلائی تو انڈیا وہ انڈیا جہاز کے تھو جائیں گی ونہا پہلے تو واگا بورڈر بغیرہ کے تھو جاتے تھے لوگ تو اس کے اندرے تو بس سروس بغیرہ اس سے جاتے تھے تو پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ anyway it's a sad situation it's a happy moment for them now تو جو تینوں کپل ہیں جنوری اور فروری دو ہزار انیس میں تو اب یہ ہے کہ یہ یہاں سے وہاں جانے کا ایک سامان پیدا ہو جائے گا اچھا اب اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بھی بتاتا چاہوں بڑی سٹرینج سی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ رہتے تو پاکستان میں ہیں لیکن یہ بیائے جاتے ہیں ہندوستان میں تو یہ جو سودہ راجپوت ہیں یہ are the clans of the پرمر راجپوت ڈائنسٹی historical بات ہے تو یہ پرمر راجپوت ڈائنسٹی کے یہ clans تھے یہ ایک ان کی شاخ ہے اور یہ جو ہے عمرکورٹ ڈسٹرکٹ پاکستان میں بیسٹ ہے سندھ میں اور یہ جو پرمر راجپوت ڈائنسٹی ہے انہوں نے ملوہ یہ سینٹرل انڈیا میں انہوں نے rule کیا 9th century onwards تو یہ سودہز جو ہیں یہ سودہ راجپوت جو ہیں یہ انہوں نے administer کیا south east of sindh province جو ابھی پاکستان میں اور ان کے یہاں یہ tradition رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو راجپوت خاندانوں میں بیاتے تو ہیں جو راجستان میں رہتے ہیں تو اسی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں نا ہندی میں پرمپرہ جسے کہتے ہیں ریت رواج کے تحت یہ آج بھی اسے فالو کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمرکورٹ کی لڑکیاں آج بھی راجستان میں جا کے بورڈرنگ ٹاؤنز میں بھی آئی جاتی ہیں تو اب کبھی کبھی اس کے اندر یہ معاملات بھی آ جاتے ہیں حکومتی ریزنز کی وجہ سے but it's a very interesting story جو ابھی چند دن پہلے ہی میری نظر سے گزری تو میں نے کہا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں it's pretty interesting اللہ تعالی ان فیملیز کو ملائے اور ان الجھنوں کو دور کریں اور یہ نائنصافیوں کو ختم کریں جب تک یہ نائنصافیاں ہوتی رہیں گے یہ معاملے سلجنے والے نہیں ہیں بھئی جو علاقے جو ملک کھائے ہیں نائنصافی میں کشمیر کو آزاد کریں کشمیر جو نائنصافی میں آغاز سبانہ طور پر کھا کے بیٹھے ہیں اور بھی بہت سار علاقے ہیں جنہیں کھا کے بیٹھے ہیں اور ڈگار بھی نہیں لیتے ہیں اب یہ پتہ ہے ہماری ریاست حدرباد سے تعلق تھا ہمارا بھی اور انگباد سے یہ آئے اور 111 گاؤں ہمارے بھی کھا گئے اور بارال anyway بات تو پرانی ہو گئی ہے 1948 کی بات ہے ہم نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا لیکن اس کے آؤٹکمز تو دیکھیں the bottom line is کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نائنصافی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفرتوں کے بیچ بوئے جاتے ہیں اور پھر اس کی فصل بھی پھر بیسی ہی کاتی جاتی ہے کہ بھئی جب آپ کی کر بوگے تو پھر ادھر سے گھیوں تو نہیں کٹے گا تو اللہ ہدایت دے نوں کو اور کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں